بی بی سی دنیا میں آج دیکھئے اسرائیل امریکہ کے رشتوں میں آئی کھٹاس غزہ میں سنگھر شویرام پر یو این میں آئے پرستاو کو ویٹو نہ کرنے پر امریکہ سے ناراض ہوا اسرائیل ملنے لگے دونوں دیشوں کے رشتے میں کھٹاس کے سنکیت کوا سٹوری میں جانیں گے یو این میں پارت پرستاو کا زمین پر کیا ہو رہا ہے اثر سواگت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں میں ہوں ویدت مہرہ کارکرم میں غزہ میں انات ہوئے بچوں کے درد کی بھی کریں گے بات لیکن پہلے ہیڈ لائنز پاکستان میں چوبیس گھنٹوں کے اندر دو بڑے حملے خیبر پکتون خواہ میں آتمگھاتی حملے میں مارے گئے پانچ چینی انجینئر اس سے پہلے بلوچستان میں نیول ائر بیس پر بلوچ ودروہیوں نے کیا تھا ٹانگ امریکہ کے بالٹی مور شہر میں شپ ٹکرانے سے ٹوٹا تین کلومیٹر لنبا پل گاڑیوں سمیت کئی لوگوں کے برفیلے پانی کی ندی میں گرنے کی آشنگ کا بچاو اور تلاشیہ بھی آنجاری فلیپینز دورے پر گئے بھارتی ویدیش منتری ایس چاہ شنکر نے کہا بھارت کرتا ہے فلیپینز کی راشتریہ سمپرپوتا کا سمرتھن ساؤتھ چائنہ سی میں چین اور فلیپینز کے بیٹ چل رہی ہے تناتنی ان میں سے کچھ اہم خبروں کی چرچا آج بی بی سی دنیا میں آخر کار کل وہ ہوا جس کی کوشش دنیا کے کئی دیش اور پورا عرب جگت کر رہا تھا اسرائیل حماس کے بیچ سنگھرش ویرام لیکن کیا زمین اس طر پر اس سنگھرش ویرام کا پالن ہو رہا ہے اور اس سنگھرش ویرام کا اسرائیل اور امریکہ کے رشتوں پر کیا اثر ہوگا کوا سٹوری میں آج اسی کی بات سینکتراشت سرکشہ پریشد میں سینز فائر کو لے کر ہوئی اہم ووٹنگ کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد سینکتراشت کی طرف سے غزہ میں ترنت راحت سامگری کی آپورتی تیز کرنے کے لیے اپیل کی گئی لیکن اسرائیلی پی ایم بنیامی نیتنیاہو نے کہا کہ اس پرستاو کی وجہ سے حماس نے اسرائیل کے ساتھ سنگھرش ویرام کے سمجھوتے کو اسویکار کر دیا اور یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑی چھتی ہے سوموار کو یو این میں آئے سیز فائر کے پرستاو پر ووٹنگ ہوئی تھی امریکہ نے اس متدان میں حصہ نہیں لیا اور پرستاو پاس ہو گیا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل امریکہ سے بہت ناراض ہے دیکھئے بی بی سی سمباداتا جان سڈورت کی یہ ریپورٹ اس بار یہ پہلا موقع تھا جب سرکشہ پرشد کے پانچوں ستائی سدسیوں میں سے کسی نے بھی ویٹو کا استعمال نہیں کیا امریکہ اس متدان سے دور رہا کئی اصفل پریاسوں کے بعد غزہ میں ترنت سیز فائر کا پرستاو آخرکار پاس ہو گیا اور اس کے بعد اسرائیل نے ناراضگی بھری پرتکریہ دی ویسے تو اس پرستاو میں ترنت بندکوں کی رہائی کی اپیل کی گئی ہے لیکن اسرائیل چاہتا ہے کہ سیز فائر کی پہلی شرط ہو بندکوں کی رہائی بندکوں کی رہائی کی شرط جوڑے بینا سیز فائر کا آپ کا پرستاو کسی طرح سے مددکار ثابت نہیں ہوگا ساتھ ہی یہ بندکوں کی سرکشت رہائی کے پریاسوں کو بھی پرباہویت کرے گا دوسری اور سنیوک تلاشتر میں فلسطینی پرتینیزی نے اس پرستاو پر ووٹنگ کا سواگت کیا اس سے لوگوں کی جان بچانے میں مدد ملے گی اس سے دوسرے لوگوں کے خلاف حملے اور اتیچار کو ختم کرنے کا سندیش جانا چاہیے ووٹنگ میں شامل نہیں ہونے کا امریکہ کا فیصلہ اور پرستاو کو پاس ہونے دینا اس بات کا سنکیت ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے اسے لے کر ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے اور تلخی بھی بڑھتی ہی نظر آ رہی ہے اس کی پرتکریہ میں اسرائیلی سرکار نے ایک اچھستری پرتینیتی مندل سر کی بیٹھک کو رد کر دیا ہے سینگتراش میں پارت ہوئے پرستاو کو ماننا قانونی روپ سے بادہکاری ہے یا نہیں اسے لے کر ایک رائے نہیں ہے اس بیچ غزہ میں لڑائی جا رہی ہے بی بی سی سموات داتا یولان نیل دے رہی ہیں اور جانکاری ایسا لگتا ہے کہ پارت ہوئے پرستاو کا زمینی سطر پر بہت کام اثر دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں فلسطینی چشمدیدوں نے بتایا ہے کہ مصر سے لگتی سیما پر بسے رفا میں بھی اسرائیل نے ہوائی حملے کیے ہیں اور بھیشن لڑائی جا رہی ہے خاص کر ان دو اسپتالوں کے آسپاس جو پچھلے دو دن سے چرچا میں ہیں غزہ سٹی کے الشفاہ اسپتال میں ایک ہفتہ پہلے اسرائیلی سینک گھوسائے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہاں انہوں نے حماس اور اسلامی جہاد کے پانسو سدستیوں کو حراست میں لیا پاس رہنے والے فلسطینیوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے گلیوں میں لاشے پڑی دیکھی ہیں یہاں پر آمنے سامنے کی لڑائی جاری ہے ساتھ ہی پچھلے کچھ دنوں سے اسرائیلی ٹینک کھان یونیس کے الامال اسپتال کی اور لوٹ رہی ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ یہاں حماس سیویلین انفرسٹرکچر کو استعمال کر رہا ہے پانچ مہینے پہلے اسرائیلی بمباری شروع ہونے کے بعد سے غزہ میں تیرہ ہزار سے زیادہ بچوں کی موت ہو چکی ہے یہاں کڑیں سیوکتراشت کی بچوں کے لیے کام کرنے والی سنس تھا یونیسیف نے جاری کی ہیں یونیسیف نے اس سنکھیا کو چونکانے والا بتایا ہے ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد غزہ پر یہ حملے شروع ہوئے حماس کے حملے میں قریب بارہ سو اسرائیلیوں کی موت ہو گئی تھی جن میں سے زیادہ تر عام لوگ تھے اس کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں غزہ کے کئی بچوں نے اپنے پریواروں کو کھو دیا غزہ میں ہوئی کل موتوں کی سنکھیا اب بتیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے دیکھئے بی بی سی سمباد داتا اور لگوئرن کی یہ ریپورٹ جس کے کچھ حصے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں کئی بار علماء ضرور ایک پل کے لیے سب بھول جاتی ہیں خاص کر تب جب وہ اپنے رشتے دار بھائی بہنوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں یہاں بچے پتنگ بنا رہی ہیں اب وہ اپنی آنٹی اور انکل کے ساتھ رفا کے ایک ٹینٹ میں رہتی ہیں بارہ سال کی ایک بچی جس نے بہت کچھ دیکھا اور کھویا ملبے کی نیچے سے ایک چیک میں علماء ہوں بچاف کرمی محمود پوچھ رہے ہیں کیا تمہیں روشنی دکھ رہی ہے بھروسہ رکھو میں تمہیں نکال لوں گا علماء نے اپنی بہن اور بھائیوں کے بارے میں پوچھا ملبے کی نیچے تین گھنٹے تک زندہ دبے رہنے کے بعد علماء کو نکال لیا گیا بچاف کرمی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے بھائی اور بہن کہاں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ یہاں ہے اور میری ماں وہاں ہے میں بارہ سال کی ہوں اور اپنے پریوار میں اکیلی زندہ بچی ہوں سب سے پہلے ہم جہاں بھاگ کر گئے وہاں بمباری ہو گئی پھر ہم دوسری جگہ گئے اور تیسری جگہ بم ہم پر گر گیا وہ سب ہی مارے گئے پریوار میں ہم سب ساتھ خوش تھے حالکہ ہم ڈرے ہوئے تھے ڈر کے مارے ہم ایک دوسرے کو گلے لگا لیا کرتے تھے یہ علمہ کا چھوٹا بھائی تارازان تھا مجھے امید تھی کہ میرا بھائی تارازان جندہ ہوگا میں اسے پکار رہی تھی میں نے اسے جس حالت میں دیکھا میں بھروسہ نہیں کر پائی اس کا سر الگ ہو چکا تھا کسی بچے کے لیے یہ بہت درد نہ کیا تھے اپنے بھائی کو اس ستھی میں دیکھ کر میں مر جانا چاہتی تھی وہ صرف اٹھارہ مہینے کا تھا اس جنگ میں اس نے کیا کیا تھا جنگ نے گزہ کا یہ حال کر دیا ہے اسرائیل نے علاقوں کو ایسے تباہ کر دیا ہے مانو بھو کم پایا ہو اور علمہ کے پریوار کی طرح کئی پریوار نیند میں ہی دفن ہو گئے رشتہ داروں کے مطابق ان کی امارت پر اسرائیلیں مسائل گری اسرائیل کہتا ہے کہ وہ عام لوگوں کو ہونے والے نقصان کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے علمہ کی ماں پتا بہن اور بھائی اب بھی کنکریٹ کے سٹھیر کے نیچے دبے ہیں صرف تارازان کا شو برامد ہوا تھا امارت میں 140 شرنارتی تھے اور کچھ ہی شب برامد ہوئے ہیں تین مہینے ہو چکے ہیں اور ان کے شب ملبے کے نیچے سڑ رہے ہیں میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں اور صحیح طریقے سے دفنانا چاہتی ہوں اس تصویر میں دیکھ رہے بچوں میں سے صرف علمہ زندہ بچی ہیں ان کے آس پاس دیکھ رہے سب ہی بچوں کی حملے میں موت ہو چکی ہیں علمہ کو اپنے انکل کے پریوار کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے لیکن گزہ کے کسی بھی دوسرے بچے کے طرح وہ بھی کسی بھی پل ماری جا سکتی ہیں علمہ چاہتی ہیں کہ وہ ودیش میں رہ رہی اپنی دادی کے پاس پہنچ جائیں وہ کہتی ہیں کہ وہ دادی کو گلے لگانا اور سرکشت محسوس کرنا چاہتی ہیں بات پاکستان کی جہاں چوبیس گھنٹوں کے اندر دو بڑے حملے ہوئے تازہ حملہ اتر پشچمی پاکستان میں ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ خیبر پکتون خواہ میں ایک سندگ آتمگہاتی حملہ ہوا اس حملے میں پانچ چینی ناغرک مارے گئے ہیں پاکستان میں چینی دوتاواز نے اسے آتنکوادی گھٹنا قرار دیا ہے چین نے پاکستان سے اس گھٹنا کی جانچ کر کے دوشیوں کو کڑی سزا دینے کی مانگ کی ہے اس سے پہلے پاکستانی سینہ نے بلوچستان پرانت میں نیول ائر بیس پر ایک حملے کو ناکام کرنے کا دعویٰ کیا تھا ان دونوں گھٹناوں کے بارے میں اسلام آباد سے زیادہ جانکاری دے رہی ہیں بی بی سی سموادہ تا شمائلہ جعفری پاکستان میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو بڑے حملے ریپورٹ ہو چکے ہیں پہلا حملہ ہوا رات کو تربت میں جو کہ بلوچستان کا شہر ہے وہاں پہ پاکستان میوی کی ایک ایویشن فسیلیٹی تھی پی این ایس صدیق جہاں پہ چار حملہ آوروں نے داخل ہونے کی کوشش کی پہلے فائرنگ جو ہے وہ شروع ہوئی پھر دھماکے ہوتے رہے پوری رات اور یہ جو لڑائی ہے یہ کئی گھنٹے چلتی رہی جس کے بعد صبح بتایا گیا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے چار حملہ آور تھے اور ان کو اس سے پہلے کہ وہ اس فسیلیٹی میں داخل ہوتے انہیں ٹیکل کیا گیا اور نیوٹرلائز کر دیا گیا یہ جو بیس تھی یہاں پہ پی تھری اورین جو ایرکرافٹس ہیں وہ ڈیپلائیڈ تھے اور ماضی میں بھی دوہزار گیارہ میں پاکستان میں کراچی میں ایک اور نیوٹرلائز پہ حملہ ہوا تھا تو اس میں اسی طرح کے جہازوں کو کافی نقصان پہنچا تھا پھر اس کے بعد دن میں خبر آئی کہ خیبر پختونخواہ پرانت کے علاقے شانگلہ میں ایک چائنیز انجینئرز کی جو گاڑی ہے اس پہ ایک سوسائیڈ اٹیک ہوا ہے اور یہ چائنیز انجینئرز جو ہیں یہ داسو ڈیم ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے تھے اور اسلامباد سے داسو جو ان کی کنسٹرکشن سائٹ ہے اس کا سفر کر رہے تھے کہ خیبر پختونخواہ میں شانگلہ ڈسٹرکٹ میں بشام کے علاقے میں ایک سوسائیڈ ویکل جو ہے اس نے دوسری ڈائریکشن سے اس گاڑی کو ٹکر ماری جس کے بعد اس ویکل میں آگ لگ گئی اور پھر یہ جو ہے پاس کھائی میں گر گیا جس میں پانچ چائنیز انجینئرز جو ہیں وہ مارے گئے اور جو اس گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ بھی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں سیکیورٹی تو کافی جو ہے وہ alert کر دی گئی ہے اور یہ جو چائنیز انجینئرز ہیں ان پر پاکستان میں یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے انہیں پہلے بھی ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے اور یہ جو انجینئرز اور چائنیز ورکرز ہیں یہ چائنی پاکستان ایکنومک کوریڈور کا جو منصوبہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور ان حملوں کی وجہ سے چائنی اور پاکستان میں تھوڑا تناؤ بھی رہا ہے اور یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر جو کام ہے وہ تھوڑا ڈیلے بھی ہوا ہے اب بات امریکہ کی یہاں ماری لینڈ پرانت کے بالٹیمور شہر میں ایک اہم پل کنٹینر شپ ٹکرانے سے ٹوٹ گیا جس کے بعد پل سے گزر رہی کچھ کار اور ان میں بیٹھے لوگ ندی میں گر گئے یہ گھٹنا منگلوار صبح ہوئی کری تین کلومیٹر لمبے فرانسس کارٹ کی بریج کا بڑا حصہ پٹیپسکو ندی میں سما گیا امرجنسی سرویسز ندی میں گرے لوگوں کی تلاش کر رہی ہیں سونار سے پتا چلا ہے کہ کئی کاریں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں چھے لوگ لاپتہ بتائے جا رہے ہیں آدھکارک طور پر ابھی کسی کے بھی مرنے کی پشتی نہیں ہوئی ہے بالٹیمور فائر ڈپارٹمنٹ کے پروکتہ نے کہا ہے کہ اس حادثے میں کئی لوگوں کی موت ہو سکتی ہے ان کے انسار جس جگہ یہ حادثہ ہوا وہاں کا تاپ مان مائنس ایک ڈگری تھا وہیں یہ سامنے آیا ہے کہ نزدیکی پورٹ سے روانہ ہونے کے بعد جہاز خراب ہو گیا تھا اور اس نے ادھکاریوں کو چیتایا تھا کہ وہ پل سے ٹکرا سکتا ہے سنگاپور کے جھنڈے والے ڈلی نام کے اس جہاز کے کرو میمبرز کو کوئی چوٹ نہیں آئی ہے امریکی راشپتی کاریالہ نے بیان جاری کر کہا ہے کہ وہ گھٹنا پر نظر بنائے ہوئے ہیں وہیں بالٹی مور کے میئر برینڈن سکوٹ نے ریسکیو آپریشن کو لے کر لوگوں کو بھروسہ دلایا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس حادثے کے شکار لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے کڑی محنت کر رہے ہیں اور جب تک انہیں ڈھونڈ نہیں لیا جاتا بچاو دل کام کرتا رہے گا یہ حادثہ کافی ناممکنسہ لگتا ہے ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے پرارتنا کرنے چاہیے جو اس سے پرابت ہوئے ہیں ان پریواروں کے لیے یہاں پہنچے بچاو دل کے لوگوں کے لیے اور ان کا شکریادہ کرنا چاہیے کہ وہ مل کر یہ کام کر رہے ہیں پورا شہر ستھانی لوگ اور سرکاری کرمچاری مل کر رہتکاری کو انجام دے رہے ہیں لوگوں کی تلاش کے لیے ایک ابھیان چلا جا رہا ہے جو انت تک چلتا رہے گا پنجاب کی تنویر کور کناڈا کے ٹورنٹو کی سڑکوں پر ٹرک چلا رہے ہیں پنجاب کے روپڑ میں جنوی تنویر دو ہزار سترہ میں سٹڈی ویزا پر کناڈا آئی تھی پڑھائی پوری کرنے کے بعد انہوں نے کچھ سمیں تک ایک ہوتیل میں کام کیا اور پھر ڈرائیونگ کو اپنا پیشہ بنا لیا اب وہ دوسری لڑکیوں کو بھی ٹرک ڈرائیور بننے کے لیے پریریت کر رہی ہیں ان سے بات چیت کی بی بی سی سموات داتا سربجید سنگھ دھالیوال نے ٹرک چلانا مجھکل کام ہے آپ بول سکتے ہو کہ اس میں بہت جوکھی بھی میں پنجاب کے روپڑ سے ہوں ابھی میں ایک ٹرک ڈرائیور کے طور پر کام کر رہی ہوں میں سٹوڈنٹس ویزا لے کر سال دو ہزار سات میں کناڈا آئی تھی بھارت میں میں نے ماسٹرز کر لی تھی لیکن یہاں بھی میں سٹوڈنٹ کے طور پر ہی آئی تھی اب پچھلے پانچ سالوں سے میں ٹرک چلا رہی ہوں ٹرکنگ پروفیشن میں ہم اپنے بوس خود ہی ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ میرے لیے انکم بہت مائنے رکھتی ہے میں کناڈا میں سٹل ہونا چاہتی تھی اور میرے اوپر پریوار کی ذمہ داریاں بھی ہیں اس لیے میں نے ٹرک چلانا ہی چنا رول موڈل کے بارے میں بتاؤں تو میرے پاپا بھی ٹرک ڈرائیور تھے اور اب وہ سرکاری نوکری میں ہیں ہمارے پاس اپنے ٹرک ہیں تو میں کہہ سکتی ہوں جب میں نے پاپا سے کہا کہ مجھے ٹرک کا لائسنس لینا ہے تب پاپا یہیں کناڈا میں تھے وہ میری گریجویشن سیریمنی میں آئے ہوئے تھے پاپا نے کہا کہ تم ٹرک ڈرائیورنگ میں مت جانا یہ کام لڑکیوں کے لیے نہیں ہے میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں انہوں نے کہا کہ میں نے ٹرک ڈرائیور کا کام کیا ہے اس میں لڑکیوں کو کبھی کوئی سویکار نہیں کرے گا یہ کسی کے لیے بھی آسان کام نہیں ہے خاص طور پر لڑکیوں کے لیے اس میں بہت جوکھم ہے میں نے بہت سی چیزوں کا سامنا کیا ہے جب میں اس میں نئی نئی آئی تھی تو کئی لوگوں نے مجھے سویکارہ ہی نہیں یہ پرش پردھان پیشا مانا جاتا ہے لیکن اب دھیرے دھیرے بہت سی پنجابی لڑکیاں اس میں آ رہی ہیں تو یہ دیکھ کر مجھے بھی اچھا لگتا ہے اگر میں کناڈا کی بات کروں تو ٹرک چلاتے ہوئے اوسطن پانچ ہزار ڈالر یعنی قریب تین لاکھ روپے ہر مہینے کما سکتے ہیں میں اوسط بتا رہی ہوں جب میں نے اپنے ٹرک ڈرائیونگ کے ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالنے شروع کیے تو شروعات میں میری اپنی ہی کمیونٹی کے لوگوں نے کہا کہ اب یہ لڑکی ہمیں ٹرک چلانا سکھائے گی شاید وہ لوگ لمبے سمجھ سے ٹرک ڈرائیونگ میں رہے ہوں گے میں نے کبھی بھی دکھاوا نہیں کیا لڑکیوں کو پریرت کرنے کے لیے ویڈیو پوسٹ کیے آج بھی میں یہی کہتی ہوں کہ لڑکیاں میرے پاس آئیں گی تو میں ان کی مدد کروں گی آج کے لیے اتنا ہی بی بی سی دنیا کے ساتھ ہم کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے